مرمیسٹر پاک بازیب نہیں دیتی خیر ہو گئی غلط ہوا ہم نے اس پر پروگرام بھی کیے آج چودری سارلی خان صاحب نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے کہا جی ہار چل پڑا ہے اور کل تک پہنچ جائے گا ملتحان سے اب چودری صاحب نے اس پر زیرو ٹالنس کیوں کیا انہوں نے دو ہزار یہاں ریمان ملک صاحب نے غیر قانونی غلط پاسپورٹ جاری کی ہے خود انہوں نے بتایا تھا چودری صاحب نے کبھی اس پر غصہ نہیں کیا ان کے اپنی منسٹری میں سکینڈلز آئیں خود انہوں نے رولز آگے ریگولیشن ریلیکس کی ہیں کبھی نراز نہیں ہوئے انہوں نے فرمایا تھا میں کسی کو رولز ریلیکس کر کے یہاں پہ ویپنز کے آگے میں ان کو اصل ایسنسز نہیں دیا یہ دی ہے سیف سیٹی پراجیکٹس سیونٹی ملین ڈالر کا یہ سکینڈل تھا انہوں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا کبھی اور بہت ساری چیزیں وہ ہار پہ کیوں تنی سیریس ہوئے انہیں ہونا چاہیے تھا ریزن یہ بنی تھی کہ گلانی صاحب ملے تھے وزیراعظم نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کے ساتھ کہ میرا کیس آپ کا ٹی ڈائپ کا جو ہے جو سکینڈل ہے وہ آپ وہ آپ وہاں کراچی ایف ای ای سے شفٹ کرویں اسلام آباد کیونکہ کراچی ایف ای ای مجھے ٹائٹ کر رہی ہے تو نواز شریف صاحب کی فواد صاحب انہوں نے بقیدہ دی جی ایف ای ای کو فون کر کے اکبر ہوتی کو کہا کہ کیس کو شفٹ کریں اور اکبر ہوتی صاحب نے بغیر انہوں نے بتایا چوہ دن حسار علی خان صاحب کو انہوں نے شفٹ کر دیا چوہ دن حسار علی خان صاحب کو میرے جائے سے کسی چوکل خور نے بتا دیا کہ جی آپ کو ڈی جی صاحب نے تو جو فواد حسن فواد کے کہنے پر ایک کام کیا انہوں نے ڈی جی صاحب کی بڑی کلاس لی اچھی خاصی اب انہوں نے وزیراعظم نواز شریف کو بھی دکھایا ہے کہ حضور آپ میری وزارت میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کو گلانی صاحب اگر پیار ہیں تو میں گلانی کا یہ حشر کروں گا انہوں نے گلانی صاحب کو بھی میسج بھیجے کہ حضور اگر آپ کو کام تھا میں آپ کی کیابرن میں وزیر رہا ہوں آپ میرے پاس آتے آپ وہاں بڑے گھر چل پڑے ہیں سو آج انہوں نے بڑی خصورتی سے نواز شریف صاحب کو بھی فکس کیا ہے جن کے آپ نے شفارش کی تھی تو ان کا حشر میں نے یہ کیا ہے اور اگلی بات گلانی صاحب کو بھی میسج بھیجے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو سر آپ اس کو فدوی کو کہا کریں اگر وہاں کہیں گے تو پھر یہ حشر کریں گے